گردان کرتے تھے جو کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے تھے جو کہ دوسروں سے حساب مانگتے اور رسیدوں کا مطالبہ کرتے تھے آج آئینے پاکستان کے تحت انتخابی قوانین کے حوالے سے جو سب سے موقع اور بڑا ادارہ ہے الیکشن آف کمیشن آف پاکستان اور جس کی تشکیل جس کے سربراہ کی تیوناتی خود امران صاحب سے امران خان نے اپنے ہاتھوں سے کی وہاں سے یہ فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ کو اجلت میں نہیں دیا گیا اس فیصلے کو جو کہ سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کے نتیجے میں دیا گیا ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس کر کے ان کو اور ان کے وقلہ کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی صفائی میں جو جو دستاویزات جو جو کاغذات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں اور اس پہ وہ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ڈیکلریشنز دیئے نا صرف کہ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے اپنے سالانہ گوشوارے جمع کراتے رہے دوزار اٹھارہ دوزار انیس دوزار بیس دوزار اکیس میں نا صرف کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھے اور ان میں انہوں نے کئی چیزیں مخفی رکھی ہیں الیکشن کمیشن سے بلکہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے جواب میں جب ان کے وکلا پیش ہوئے تو انہوں نے جو ڈیٹیلز وہاں پہ دیں اور کہا کہ جی نہیں یہ توشہ خانہ کے تحائف جو تھے ہاں ہم نے نکلوائے نکلوائے اس قیمت پہ جو کہ قانون کے مطابق تھی لیکن انہیں اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے کے بعد ہم نے فلان بینک اکاؤنٹ میں پرسیڈ رکھتی تھی جب سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس کی تفصیلات آئیں تو یہ پتا چلے کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس میں جو رقم آئی ہے وہ تو یہ گھڑیاں اور تحائف اور نیکلس اور زیورات بیچنے کے اور خریدنے سے پہلی کی موجود ہے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں قوم کے سامنے جھوٹ بولا بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی پرسیڈنگز کے دوران بھی غلط بیانی غلط حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بڑی احتیاط بڑتی ہے انہوں نے ریسٹینٹ کا مظہرہ کی ہے ورنہ ایک اور کاروائی بھی ہے وہ بھی ان کے خلاف انیشیئٹ ہو سکتی تھی قوم کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ مختلف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھیوں اور ہواریوں کی طرف سے جی کہ یہ آج بڑی نائنصافی ہو گئی ہے نائنصافی اس صورت میں ہوتی ہے جب قانون کسی چیز کا اہاتھا نہ کرتا ہو الیکشن لوز میں ایک فرق چیز یہ ہے کہ جب آپ عوامی نمائندے کے طور پر منتخب ہوتے ہیں تو انتخاب کے وقت آپ نے اپنے اساسا جات کے گوشوارے جمع کرانا ہوتے ہیں منتخب ہونے کے بعد پھر آپ نے ہر سال گوشوارے دینے ہیں اور وہ گوشوارے پبلک کنزمشن کے لیے عوام کے لیے حاضر ہوتے ہیں جات کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ یعنی کہ وہ خفیہ قسم کی دستاویز ہوتی ہے جو کہ ایف بی آر اور ٹیکس گزار کے درمیان ہوتی ہے عوامی نمائندوں کو یہ پابند کیا گیا ہے آئین پاکستان اور انتخابی قوانین کے تحت کہ وہ ہر سال اکتیس دسمبر جب ختم ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے اس کو ہم اساسا جات کے گوشوارے کہتے ہیں محترم عمران خان صاحب نے دو زار انیس دو زار بیس اور دو زار اکیس میں کروڑوں روپے کے جو توشہ خانہ کے تحائف تھے وہ بالکل آنی پانی قیمتوں میں انہیں خود ہی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہ بنے ہیں اہل حفظ مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں اس کی پرائس کا تیعن کرنے والے بھی خود ہی انہی کی حکومت حاصل کرنے والے بھی خود ہی اور پھر بیچ کے اس سے منافع حاصل بھی خود ہی کیا اور پھر یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ یہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے رکھی جائیں دوزار انیس اور بیس کے گوشواروں میں یہ تفصیلات بیان کرنا قانونی طور پر ان پر واجب تھا پہلو تہی اس لیے کی کہ وہ تو مسٹر کلین ہیں اگر ان کا یہ فراڈ جا ان کی یہ بددیانتی عوام کے سامنے آتی تو عوام ان سے سوال پوچھتے کہ آپ تو دوسروں کی تلاشیاں لیتے ہیں اپنے دامن میں یہ کیا آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سپیکر قومی اسیملی نے جب لوگوں کو ایکسس ہوئی ریکارڈ تک ریکارڈ تک رسائی نہیں تھے دیتے ہائی کورٹ میں رٹے لوگوں نے کی وہاں پہ ویسے وانسرز دیئے گئے اور کہا گیا جی کہ آپ نہ کریں یہ مختلف سوورن سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو معاملہ خراب کرے گا بھائی جب آپ ایک بہت ہی برادر اسلامی ملک کے ایک بہت عالی عوضے دار کی طرف سے دی گئی یہ قیمتی ترین گھڑی جو کہ انہوں نے آپ کو برادر ملک کے وزیراعظم کے طور پہ دی اچھا کیا آپ نے پیسے جمع کروا کے رکھ لی پھر وہ آپ کے بازو پہ اچھی لگتی تھی اسے پھر چار گناہ قیمت کے اوپر میں بازار میں فروخت کر کے آپ نے اس ملک سے تعلق بھی خراب کیا یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے تھی ڈیو پروسس کے بعد الیکشن کمیشن نے ترے سٹھ اے میں ان کو ناہل قرار دیا اب یہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے یہ ناہلی نہیں تھی ہو سکتی آئین پاکستان میں دو طرح کے میکنزم ہیں الیکشن سے پہلے جو ناہلیاں ہیں وہ آرٹیکل باسٹ کے تحت ہوتی ہیں جس میں سکسٹی ٹو ون ایف آپ سب کو معلوم ہے لیکن الیکٹ ہو جانے کے بعد دو طرح کی ریمیڈیز ہیں پنتالیس روز کے اندر اندر اگر آپ نے کچھ کیا ہے آپ کی الیکشن درست نہیں ہے آپ الیکشن ٹریبونل میں جا سکتے ہیں لیکن پنتالیس روز گزرنے کے بعد کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے اس میں پھر سکسٹی ٹری اے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے لیے ڈسکوالیفیکیشن خود پیدا کر لیتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے دوزار اٹھارہ میں کامیاب ہونے کے بعد دوزار انیس بیس اور اکیس کے سالوں میں یہ غیر قانونی اقدامات کیے دستاویزات ہیں all میں کہوں گا کہ جو میٹیریل ایویڈنس ہے وہ دستاویزی ہے اس کے اس میں کوئی زبان کمیشن کے سامنے رکھی گئی اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد آئین پاکستان کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت انہیں کرپٹ پریکسز میں ملوث پایا گیا اور الیکشن کمیشن نے انہیں پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آگے نہیں گیا الیکشن کمیشن نے اسی قانون کی منشاہ کے مطابق ان کو فوجداری مقدمے کے ٹرائل کے لیے ریفر کر دیا ہے کہ وہ اپروپریٹ عدالت میں چلے اس میں پھر تازیری سزائیں بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے کے بعد اس پر رییکٹ کرنا اس طرح سے کہ آپ جتے لے کے شہروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم جیم کر دیں گے ہر چیز کو آپ نے الیکشن کمیشن کے باہر جو آج حال کیا ہے گولی چلانے سے بھی احتراز نہیں کیا ایک ایک مقدس ترین ادارے کے پریمسز میں اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ تو قانون اپنی اس کی کاروائی کی جا رہی ہے لیکن خان صاحب آپ تو ہمیشہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپ عدالتوں کی بات نہیں مانتے اپنے سیاسی مخالفین کو تو آپ کہتے تھے کہ آپ فیصلوں پہ تنقید بھی نہ کیا کرے اور آپ تو خود کہتے تھے کہ جس دن مجھے کسی عدالت نے بددیانت ڈکلیر کر دیا میں خودکشی کر لوں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا ساری عمر کے لیے آپ کی فوراں فنڈنگ بھی پکڑی گئی آپ کے مزاج پہ گران گزری اور اب آپ کی اپنی ذاتی چوری پکڑی گئی ہے تو میرے خیال میں آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے جتھے لے کے لٹھ برداریاں کرنا گولی چلانا لوگوں کی زندگی جو ہے اسے عجیرن بنانا یہ کسی قومی رہنما کو زیب نہیں دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے بہت ایک خوشی کا دن ہے اور پوری قوم کو شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے چاہیے کہ ایک فتنے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ آزاد ہوئی ہے اور ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو اتنے سال صادق اور امین کہتا رہا آج ثابت ہوا کہ نہ وہ صادق ہے نہ وہ امین ہے اس نے ایشٹری سے لے کے پرچ پیالی سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے جو پیٹی میٹرز ہیں آئی وڈ سے کہ پیٹی تھیف والی جو حرکتیں ہیں وہاں سے لے کے کروڑوں روپے کی جو گھڑیاں ہیں وہ اس نے فروخت کی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوا ہے اور جس طرح سے محترم لاو منسٹر صاحب فرما رہے تھے یہ درست ہے اور ابھی تو اس کا اٹھارہ انیس کا گوشوارہ جو ہے وہ آہ کھلا ہے انیس بیس کا گوشوارہ بھی باقی رہتا ہے انیس بیس کے بعد بیس اکیس کا گوشوارہ بھی باقی رہتا ہے ان گوشواروں میں بھی جس طرح نے نے فرمایا کہ یہ مکمل جھوٹ بولتے رہے دباؤ ڈالتے رہے کیابنٹ ڈیویجن کے ذریعے دباؤ ڈال کے یہ انفرمیشن جو تھی اس کو روکا جاتا رہا کہ یہ انفرمیشن جو ہے یہ پاکستان انفرمیشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن میں کیابنٹ ڈیویجن گئی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیابنٹ ڈیویجن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اپنے عودے کا نجائز استعمال کیا گیا میس یوز آف پاور کی گئی میس یوز آف اتھارٹی کی گئی اور اس کے بعد بھی جب اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک موزز جج کے آرڈر کے اوپر جب وہ ریکارڈ سامنے آیا تو پھر پتہ لگا کہ جو موصوف ہے یہ جھوٹ بول رہا تھا اور پاکستانی قوم کے ساتھ یہ پورا ایک ڈراما رچا رہا تھا اور آج جب ہم وہاں پہ الیکشن کمیشن سے نکلے میں زیادہ بات نہیں کروں گا میرے پہ قاتلانہ حملہ تارر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہم پر حملہ کیا گیا فائر بھی کیا گیا کیونکہ میں کچھ دیر میں نکل چکا تھا تو میں نکل ہی رہا تھا پیچھے سے مجھے بھی فائر کی آواز ہے یہ عطا صاحب وہاں پر بھی موجود تھے تو جس طرح کی یہ حرکت کی گئی ہے میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کی یہ تربیت کر دی ہے کہ آپ نے پاکستانی قوم ہم سیاست میں نکتہ اعتراض کے اوپر جمہوری اختیار ووٹ دینے کا استعمال کرتے تھے اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے مخالف کو شکست دیتے تھے آپ نے پاکستان کی سیاست کی بیچ میں وہ جو ایک سو چھبیس دنوں کا دھرنا آغاز کیا اس ایک سو چھبیس سے لے کے آج تک جو انتہا پسندی شدت پسندی نفرت کی سیاست آپ نے پاکستان میں جس کو جنم دیا ہے آپ اس کی آگ سے نہیں بچیں گے یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی اور میں آپ کو بہت یہ کلیر بات کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اور آپ پہ میں آپ پہ ایف آئی آر کرواؤں گا میں آپ پر اپنے پر قاتلانہ حملہ کرنے کی ایف آئی آر کرواؤں گا آپ کے کارکنوں پہ کرواؤں گا اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اب آپ آگے آئیں اور کریں مقابلہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی آپ کو آپ کی زبان میں ہمیں سمجھانا آتا ہے اور ہم اب آپ کو آپ کی زبان میں سمجھائیں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہاں پر اب پھر آپ وہی دراما کریں گے چڑ جائیں گے لشکر کشی کریں گے چڑاؤ کر دیں گے پارلمنٹ پہ حملہ کر دیں گے اب آپ کے وہ دن جا چکے اب آپ وہ ذین سے نکال دیں کہ اگر آپ نے اپنے جتھوں کے ذریعے حملہ کروانے کی کوشش کی تو آپ بھی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے یہ الیکشن کمیشن کی جو سزا آپ کو ہوئی ہے وہ سزا تو بعد کی بات ہے اس سے پہلے ہم آپ کو اس سے اندر آپ کو جیل میں لے کے جائیں گے ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج موجود ہے آپ کے کارکن گیٹ کے اوپر اس طرح سے ہم پر حملہ آور ہوئے ہمارے کارکن جب پنامہ پیپرز کا فیصلہ آیا وہ دن یاد کریں آپ کے جو لوگ باہر نکلے کسی پہ فائر ہوا کسی پہ حملہ کیا گیا آپ لوگوں نے تو آج پاکستان کے آئین اور قانون کا مزاک اڑا کے رکھ دیا ہے یہ پاکستان ایک قانون اور ایک دستور کے تیعت بنیوی ریاست ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کریں اور آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں یہ میں آپ کو بڑے آرام سے بھی بتا رہوں اور سمجھا بھی رہوں اپنے لوگوں کو سمجھا لیں کہ اس طرح کی اگر حرکت اگر وہ ایک دفعہ کریں گے تو ہم دو دفعہ کریں گے اور اپنی حیثیت میں رہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو دباؤ میں لے آئیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دھر جائیں گے جس دن ہم نے آپ کے خلاف یہ کیس دائر کیا تھا اس دن ہم نے ہر چیز اپنے ذہن میں رکھ کے کیا تھا یہ کیس دائے اور ہم بالکل نہ ڈرنے والے نہ پیچھے ہٹنے والے اور انشاءاللہ ابھی تو پہلا کیس ہے آپ کے خلاف ابھی اس کے بعد ہم اور بھی کیس کریں گے اور ہم آپ کو آپ کے منطقی انجام تک جس کی آج پہلی کیس تھی آپ کو آپ کے منطقی انجام تک لے کے جائیں گے اور پھر آپ دیکھتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کے ورکروں کو بھی کھولی وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے اب اس طرح کی حرکت کی اور یہ کوئی حرکت کی جو آج الیکشن کمیشن کے دروازے پہ ہوئی ہے تو اس سے اور برا جواب ہم آپ کو دیں گے آپ کسی غلط فہمی منا رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی یہ جو بدترین قسم کی چوری ہوتی ہے وہ چوری اس قسم کی ہوتی ہے کہ کوئی دوست ملک کا سربراہ عمران خان کی ذات کو نہیں وزیر آزم کے عودے پر بیٹھے شخص کو اس ملک کی تقریم میں کوئی توفہ دے اور آپ اس میں تین قسم کی چوریاں کریں پہلے تو یہ ہے کہ وہ توفہ لے کر اس کو ڈیکلیئر نہ کرنا اور ایک ایسا وزٹ بھی ہے میں تھوڑی اس پر روشنی ڈالتا چلوں کہ ایک ایسا وزٹ ہے جس میں تمام وزراء نے گفت ڈیکلیئر کی ہیں انکلوڈنگ فواد چودری اکیلے عمران خان صاحب نے گفت ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس دوست ملک نے سوچا کہ اس کو کچھ دیں گے یہ تو بیچتے گا باقیوں کو دے دو وزیراعظم جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن اس کو کوئی چیز مات دو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے لے کے ڈیکلیئر نہیں کیا اب سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے کئی تحائف لیے آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے ڈیکلیئر نہ کر کے دوسری چوری یہ کی کہ اس کو بیچا اس کو بیچنا بہت بڑا جرم ہے اب جب اس کو بیچا اس کو بیچنے سے جو کی تھی وہ نہ آکاؤنٹ میں جمع کرائی نہ ڈیکلیئر کی اب تراؤنٹ دا کورس آف پروسیڈنگز کیا عمران خان صاحب کے وکیل علی زفر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب ان سے بینک الفلا کے اس آکاؤنٹ کا نمبر مانگا جاتا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے توفے بیچے ہیں بقول آپ کہ آپ نے اس کے فیسے بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں پچیس دفعہ پوچھا گیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں گئے نہیں گئے یہاں تک کہ انکار کر دیا گیا کہ ہم سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نہیں دیں گے ہم بینک اکاؤنٹ کا نمبر نہیں دیں گے جو الیکشن کمیشن کو بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیا گیا اس میں ہنسوں کی ہیر پھیر کی گئی نمبر آگے پیچھے کیے گئے کہ کہیں الیکشن کمیشن وہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل نہ کر لے جس میں بقول ہمارے ہم نے توشہ خانہ کے گفت گفت فروخت کر کے پیسے جمع کرائیں حقیقتا نہیں کرائے تھے اب یہ دوزار چودہ سے ہم نے بہت برداشت کیا چور ڈاکو چور ڈاکو اس سے کبھی نہ چور میں کہوں گا کہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان کو دیئے گئے توفے بیچتے پاکستان کو دیئے گئے توفے بیچ کے ڈکلیئر ہی نہ کرے کہ مجھے کوئی توفہ ملا بھی تھا انکاری ہو جائے چھپا لے اور جب چھپائے تو اس کے بعد کسی اور ملک میں جا کے کئی گناہ زیادہ قیمت پر بیچے اور بیچنے سے جو پیسے ملے وہ پیسے بھی ہڑپ کر جائے یہ بدترین قسم کی چوری ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ کو وزراء آزم بہت نظر آئیں گے تاریخ میں اور توفے بھی ملتے ہیں میاں شباز شریف نے مثال ٹائم کی ہے آپ وزیر ازم ہاؤس کی کی کیابنٹس دیکھیں شیشے کی کیابنٹس لگیں اس میں تحائف ڈسپلیے کیے میں لکھا ہے کہ کس نے یہ شباز شریف صاحب کو توفہ دیا ہے میاں نواز شریف کرتے رہے ہیں بے رزیز بھٹو صاحبہ کرتی رہی ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمام تحائف بیچ کے کھا گیا ڈیکلیئر نہیں کیے اور اس پہ چوری اوپر سے سینہ زوری کے